موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن A Stressful Job اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ important questions and answers تو چلیے اب ہم start کرتے ہیں کہ ہمارے پاس question number one جو ہے وہ کون سا ہے پہلا سوال ہم سے جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسد اپنی نئی جوب میں جو کام کر رہا تھا کام کرتے ہوئے وہاں اسے how long کتنا عرصہ ہو گیا تھا کتنا time ہو گیا تھا تو فرینڈز جب وہ فرح سے ملا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ last three months سے کام کر رہا ہے تو اس کا answer پھر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے asad has been working in his new job for the last three months کہ asad جو ہے پچھلے تین مہینوں سے اپنی new job میں کام کر رہا تھا next step ہمارے پاس question number two what does asad say to farah about his new job asad نے farah سے اپنی نئی نوکری کے بارے میں کیا کہا تھا does he like it کیا وہ اسے پسند کرتا تھا تو فرینڈز ہم نے پڑھا ہے جب وہ فرح سے ملا تھا تو اس نے کہا کہ یہ ایک اچھی well paid job ہے اور وہ اسے پسند بھی کرتا ہے تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے asad says that now he has a well paid job and he likes it اس نے کہا تھا کہ اب اس کے پاس ایک اچھی well paid یعنی کہ اچھی pay ملنے والی job نوکری ہے اور وہ اسے پسند بھی کرتا ہے next question ہے اب ہمارے پاس question number three what is the difference between asad's previous job and the new job کہ asad کی پچھلی نوکری میں اور جو نئی نوکری ہے اس میں کیا ڈیفرینس ہے کیا فرق ہے تو فرینڈز اس میں دو تین ڈیفرینسیز ہیں پہلا تو یہ کہ پچھلی جو تھی اس میں بالکل بھی وہ stressful نہیں تھی new job اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ stressful ہے اور یہ کہ پچھلی بوس پچھلی جوب میں اس کے بوس جو ہیں وہ بہت root تھے اور ان سب سے ill treated کرتے تھے جبکہ new job میں بہت اچھے ہیں well paid بھی ہے اور اس کے پاس بس time نہیں ہوتا تو آپ نے اس کا ڈیفرینس جو ہے اس کی job کا کیسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے asad's previous job was not stressful asad کی جو پچھلی نوکری تھی وہ بالکل بھی stressful نہیں تھی but his boss was very bad person اس کے جو بوس تھے وہ بہت برے انسان تھے یعنی کہ اپنے employees کے ساتھ ان کا behavior اچھا نہیں ہوتا تھا and the new job is stressful جبکہ اس کی نئی نوکری جو ہے وہ stressful ہے he has to work hard all day اسے پورا دن جو ہے بہت زیادہ سخت محنت کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ hard working کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے job stressful ہے next question ہے اب ہمارے پاس question number four why is asad complaining about his new job what does he miss کہ asad جو ہے اپنی نوکری کی شکایت کیوں کر رہا ہے اور وہ کس چیزوں کو miss کر رہا ہے یعنی کہ کن چیزوں کی وہ کمی محسوس کر رہا ہے تو friends وہ سب سے پہلے complaining اس لیے کر رہا ہے شکایت جب وہ فرہ سے ملا تھا کہ اس کے پاس time نہیں ہے اس کے پاس اب money ہے nice apartment ہے car ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے کہ time نہیں ہے ان سب چیزوں کو اجوائے کرنے کے لیے اور وہ miss کس چیز کو کر رہا تھا وہ اپنی university life کو اپنے friends کو parties کو ان سب چیزوں کو miss کر رہا تھا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اسد is complaining that اسد شکایت کر رہا ہے کہ in his new job he has money a nice apartment and a car کہ اسد کی نئی نوکری میں اس کے پاس پیسے ہیں ایک اچھا apartment ہے ایک گاڑی ہے but he has no time to enjoy it all لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو انجوائے کریں he misses university life its parties and gossip with his friends اب وہ چیزوں کی کمی محسوس کر رہا ہے اپنی university کی زندگی کی جو ہے وہ دن یاد کر رہا ہے وہاں کی جو parties ہوتی تھی دافتیں ہوتی تھی ان کی کمی محسوس کر رہا ہے and gossip with his friends اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو وہ گپ شپ لگاتا تھا باتیں کرتا تھا وہ ان سب چیزوں کو miss کر رہا ہے تو یہ آپ نے ایسے attempt کرنا ہے اب نیکسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر ہمارا 5 what does Asad have now as a result of his new job Asad کے پاس اب کیا تھا اس کی نئی نوکری جو ہے اس کے نتیجے میں تو ہم نے پڑھا ہے جیسے لیسن میں اس کے پاس کیا کیا کچھ تھا اس کے پاس اب money تھی nice apartment تھا اور car تھی تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے he has money a nice apartment and a car as a result of his new job اپنی نئی نوکری کے result میں اس کے نتیجے میں اس کے پاس پیسے ہیں اچھا امدہ apartment ہے اور اس کے پاس ایک جو ہے car ہے next question ہے اب ہمارے پاس question number 6 what does Asad mean by would you like to change places with me کہ Asad نے فرا کو یہ بات کہی تھی نا کہ would you like to change کیا تم میرے ساتھ جگہ تبدیل کرنا پسند کرو گی تو یہ کہنے سے Asad کا کیا مطلب ہے تو friends جب Asad نے اسے یہ بات کہی تھی اس کی ایک reason یہ تو یہ تھا کہ وہ سارا دن بہت زیادہ hard work کرتا ہے تھک جاتا ہے اپنی new job سے بہت زیادہ مشکت اسے کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور فرا جو ہے وہ ابھی university جا رہی ہے تو اور وہ university کو miss کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ دوبارہ سے university جانا چاہتا ہے وہاں کی جو university life ہے اسے enjoy کرنا چاہتا ہے وہ کام سے تھک گیا ہے تو اس لئے اس نے یہ بات کہی تھی اب آپ نے اس کا answer کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے by saying so ایسا کہتے ہوئے Asad means that Asad کا یہ مطلب تھا his tired of his job کہ وہ اپنی جو نوکری ہے اس سے تھک جاتا ہے and request فرا اور فرا سے اس نے request کی یعنی کہ درخواست کی who is university student جو کہ university کی ابھی طالب انت تھی to change place with him کہ اس کے ساتھ جگہ تبدیل کر لے Asad wants to go to university once again Asad جو ہے ایک دفعہ دوبارہ پھر سے university جانا چاہتا تھا and enjoy its beauties اور وہاں کی جو خوبصورتی ہے مطلب وہاں کی جو خوبصورت دن ہے انہیں دوبارہ سے enjoy کرنا چاہتا تھا next question اب ہمارے پاس question number seven why does عمر say that he must meet Asad کہ آخر عمر نے کیوں کہا تھا کہ اسے جو ہے Asad سے ضرور ملنا چاہیے جب فرا نے اسے آ کے گھر بتایا تھا سارا کچھ کہ میں اس طرح آج Asad سے ملی ہوں تو پھر عمر نے ان پہ کہا تھا کہ مجھے اسے ضرور ملنا چاہیے تو اس نے یہ بات کیوں کی کیونکہ عمر کو یہ لگا تھا کہ Asad کہیں اپنی نئی جوب بھی چھوڑنا دے یہ نہ ہو کہ وہ نیو نوب جوب کوئٹ کر دے اس سے پہلے میں اسے تھوڑا سا سمجھاؤں کہ چلو ہارڈ ورک تو ہے لیکن دیکھو تمہارے پاس اچھی چیزیں بھی آگئی ہیں ہر چیز تم بنا رہے ہو اس لئے اپنی نئی نوکری نہ چھوڑو اسے صرف ایڈوائز کرنے کیلئے وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ Asad سے ملے تو اس کا انصر اب آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اس کا انصر میں آپ لوگ لکھیں گے عمر say that he must meet Asad before he quits his new اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی نئی جوب اس سے پہلے کہ ختم کر دے مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے actually he wants پتہ آج کل جوب ملنا اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا جبکہ پہلے وہ پریشان بھی تھا کہ اس سے جوب نہیں مل رہی next question ہے اب ہمارے پاس question number 8 how did Asad find his new job آخر Asad کو اس کی جو نئی نوکری ہے وہ کیسے مل اور دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا کہ اس نے نیٹ ورکنگ گروپ کے جوب ملی تھی اور اس کو اپنی نیو جوب کو اس نے کیسا فائنڈ کیا تھوڑا سا اس کے لئے سٹریس فول ہو رہی تھی تو اس کا آنسر پر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگ نے لکھنا ہے through نیٹ ورکنگ گروپ کے نیٹ ورکنگ گروپ کے ذریعے اسے جوب ملی اور اسد فاؤنڈ نیو جوب ویڈی سٹریس فول اور اس نے اپنی نئی نوکری کو بہت زیادہ بہت سٹریس فول بھی پایا اور وہ اپنی نئی نوکری کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ اس میں اسے ہارڈ ورکنگ پڑھ رہا تھا بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی اس لیے وہ کہتا تھا کہ نئی نیکس پیس نمبر ہمارے پاس نمبر نائن ہاو دس فرا نو دیٹ اسد اسد میکن گوڈ سیلری وین ڈی ٹیل ہر کہ فرا کو آخر کیسے پتا چلا کہ اسد جو ہے وہ اچھی سیلری لے رہا اور اس نے اسے یہ کب بتایا تو کیونکہ اس کے پاس نائس اپارٹمنٹ تھا کار تھی تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اس سے پتا لگ گیا کہ وہ اچھی سیلری لے رہا ہے اور اس نے اسے کب بتایا جب وہ کمپلین کر رہا تھا تو خود ہی اس نے بتا دیا کہ وہ پچھلے سال کچھ نہیں بنا سکا تھا اس سال اس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو یہ سب باتیں اسد نے خود ہی فرا کو بتائیں تھی تو اس کا انصر پھر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے فرا ہرڈ ورک اور جب وہ اپنے ہرڈ ورک کے بارے میں کمپلین شکایت کر رہا تھا تب اس نے خود ہی کہا دیا کہ ہاں یہ سب کچھ برا بھی نہیں ہے پچھلے سال میں کچھ بھی بنا سکا اور اس سال میرے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں نیکس قیسٹن اب ہمارے پاس کس نمبر ٹین ورٹ سورٹ او پرسن دو یو تینک اسد از کہ ورٹ سورٹ او پرسن کس قسم کا انسان تھا اسد آپ کے خیال میں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے تو فرینڈز ہم نے لیسن پڑھا ہے کہ اسد جو ہے نا وہ ایک اس طرح کا پرسن تھا کہ وہ سٹرونگ فیلنگ اس کی نہیں رکھتا تھا اور ہر وقت وہ چاہتا تھا کہ انوارمنٹ چینج ہو جائے جب جاب لس تھا جاب کرنا چاہتا تھا جب یونیورسٹی میں تھا تو جلدی سے جاب مل جائے جب جاب ملی تو کہتا تھا یونیورسٹی واپس چلا جاؤ تو وہ اس طرح کا انسان تھا جس کی کوئی بھی سٹرونگ فیلنگ نہیں تھی تو اس کا آنسر میں آپ اسد کے بارے میں کیسے لکھیں گے کیسے اٹیمٹ کریں گے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس بارے میں اس مطلب ہم نے جو لیسن پڑھا ہے اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اصد جو ہے وہ بلکل بھی سٹرونگ فیلنگ فیلنگ مطلب اس کی جو فیلنگ تھی احساسات تھے وہ بلکل بھی مضبوط نہیں تھے یعنی کہ انسان ایک دفعہ جو فیصلہ کر لے اس پر ڈٹے چاہے اس میں ہارڈ ورکس آئیں مشکلات آئیں لیکن اپنے فیصلے پر رہے قائم رہے ایسا وہ نہیں کرتا تھا وہ اکثر یہ چاہتا تھا کہ انوارمنٹ اس کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوتا رہے اب ایسے تو نہیں ہوتا نا ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چینج ہو اور اسی لیے یہ وجہ تھی صرف کہ وہ اپنی جو اس کی ابھی موجودہ نوکری تھی اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھا اور وہ اپنی یونیورسٹی لائف کو پسند کرتا تھا حالانکہ ابھی اس کی نیو جوب اسے جو ویل پیٹ سیلی دے رہی تھی نیکسٹ قویسٹن ہے ہمارے پاس قویسٹن نمبر 11 بھی اپنی ہمارے نمبر ہمارے اسے نیو جوب مست بھی ڈرائیون جو کریزی کہ عمر کو کیسے محسوس ہوا اس نے کیسے یہ بات جانی کہ اسد کی جو نئی نوکری ہے وہ ضرور اسے پاگل کر رہی ہے یا اسے پاگل پن کی طرف لے کر جا رہی ہے تو فرینرز ہارڈ ورگ کر رہا ہوں تو یہ سب بات ہیں جب اس نے جگہ تبدیل کرنے کی بات کی تھی نا فراہ کے ساتھ تو اس بات سے عمر کو اندازہ ہوا کہ ضرور اس کی نئی نوکری اسے جو ہے پاول کر دے گی اس لیے مجھے اسے ضرور ملنا چاہیے اب آپ نے اس کا انصر کیسے اٹمٹ کرنا ہے کہ عمر کو کیسے پتا لگا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے لکھنا ہے جب عمر کو یہ پتا چلا اسد نے فراہ کو اپنے ساتھ جگہ تبدیل کرنے کیلئے کہا ہے تو عمر کو پتا چلا کہ اس کی نئی نوکری جو ہے وہ ضرور اسے پاگلپن کی طرف لے کر جا رہی ہے یا ہارڈ ورک اس کے دماغ پر کوئی زیادہ ہی برا اثر ڈال رہا ہے تو فرینز یہ تھے ہمارے سٹریس فل جوب کے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز یہاں پر ہمارے کسٹن آنسرز فینش ہوتے ہیں